میرا نام اکیل کازمی ہے اور میں ایک استاد ہوں اور پڑھاتا ہوں لیکن آج مجھے جو میں نے دیکھا ہے تو انتہائی خوشی ہوئی ہے کہ وہی دن جب میں آپ کی عمر کا تھا تو ہم ایسے ہی مال روڈ پہ نکلا کرتے تھے اور نعرے ہمارے بھی انقلاب کے ہی ہوتے تھے اور یہ بات ہے ستر کی دہائیوں کی جب پچھتر چھہتر ستتر زیاالحق کے دور کی بہت سی یادیں ہیں کہ جس میں ہم پڑھتے تھے نیٹنیل کالیج آف آرٹس میں اور سٹوڈنٹس ہم نکلے تھے شریعت آرڈیننس کے نام پر زیاالحق نے ایک اپنا ہی قانون بنایا تھا اور خواتین کے حقوق چھینے تھے اس کے لیے ہمارے سٹوڈنٹس نکلے تھے ساتھ اور جب لاتھی چارج ہوا تھا ٹولینٹن مارکٹ کے پاس بڑے سٹوڈنٹس ہمارے لڑکیاں لڑکے زخمی ہوئے تھے تو جس طرح ہم ان کو اٹھا اٹھا کر لے کر گئے تھے اور علاج کروایا تھا مجھے وہ یاد آج بڑی تازہ ہو گئی ہے کوئی نہ کوئی ایک نعرہ مارنے کے لیے تیار رہتا تھا کسی کو نہیں پتا ہوتا تھا کیونکہ بڑی سختی تھی ہر طرف پولیس کا پیرا ہوتا تھا تو کوئی نہ کوئی ایک نوجوان نکل کے انقلاب کا نعرہ مارتا تھا اور کوئی فوراں جھپٹا مار کے پکڑ لیا جاتا تھا تو وہ دن مجھے پھر یاد آگئے آج مجھے اتنی پوچھی ہوئی ہے ویلچیئر پہ ہیں لیکن موجود ہیں عابض حسن منٹو صاحب سیار حسلم صاحب کا انتقال ہو چکا ہوا ہے لیکن جذبہ دیکھ کے پھر دل میں خیال آتا ہے کہ آج آپ نوجوانوں کے ساتھ مل کر ایک بار پھر اس جذبے کو تازہ کریں اور پھر آپ کے نعرے کو آگے بڑھائیں اور آپ کا ساتھ دیں آپ کا ساتھ لیں اور شاید ہمارے ملک کے حالات تبدیل ہوں ہماری تو دعائیں ہیں نوجوانوں کے ساتھ ہم کسی طرح بھی کانٹریبوت کر سکیں کہ یہ تحریک آگے پڑے اور اس ملک کو بھی کوئی قسمت بدلے اور کوئی اچھا نظام اس ملک میں آئے اور خوشحالی آئے اور نوجوانوں کو تعلیم ملے ان کو روزگار ملے اور ان کو تمام سہولیات ملے جو تمام ترقی آفتہ ممالک میں ہیں اس کے لیے ہم جذب جاہد کرتے رہیں گے آپری سانس تک لڑتے رہیں گے